بسم اللہ الرحمن الرحیم ایفیکٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایفیکٹ کیا ہیں اور ان کو کس مقصد کیلئے کہاں کہاں پر ہی اس کیا جاتا ہے اڈاپ پری میر میں تو یہاں سے میں اگر اپنے لیفٹ سائیڈ پر دیکھوں تو ہمارے پاس ایفیکٹ کا ایک پینل ہے اس کو میں اوپر انتار لیتا ہوں یہاں پر پری سیٹ کچھ پڑھیں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن فیلال میں ان کو نہیں بتاؤں گا میں سب سے پہلے آپ کو ویڈیو ایفیکٹ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو ایفیکٹ میں آج ہیں مارے پاس اڈجسٹ بلائر شرپن چینل اسی طرح جنیٹک کنگ اور یہ کچھ میں نے علیدہ سے کیا ہوئے ہیں ریڈ جوائنٹ کے بہت ہی اچھی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اڈجسٹ میں آجیں گے تو آٹو کلر آٹو کنٹراسٹ اب یہ ہماری جو ویڈیو ہے اس کی کلر کوریکشن اگر ہم نے کرنی ہو یہ تو یہاں سے میں آٹو کلر کو پکڑوں گا اور صرف ویڈیو پہلا کے چھوڑ دوں گا اب یہ دیکھیں یہ اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا ہے اس کے بعد آٹو کنٹراسٹ یہ بھی چھوڑ دوں گا اور آٹو لے ہوئے یہ دیکھیں اب یہاں پہ پتہ کس طرح چلے گا اس پہ ڈبل کلک کریں اور اپنے اس کو میں صرف کلوز کرتا ہوں افیکٹ کنٹرول میں آجیں آٹو کلر آٹو کنٹراسٹ آٹو لیول اب یہاں سے لیول وغیرہ بڑھائیں یا کم کریں یہ آپ کو پاس آئیے دیکھیں اس کو یہاں سے ختم کرنا چاہیں یہ دیکھیں ختم ہو گیا یہ بھی ختم ہو گیا اور یہ بھی ختم ہو گیا اب دیکھیں یہ اس طرح آپ کو فرق واضح فرق نظر آ رہے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں یہ آپ نے ڈیٹیل سے چیک کرنے میں آپ کو جلدی جلدی سے بتا رہا ہوں کہ صرف ان کا کام کیا یہاں سے لیول لائٹنگ افیکٹ ان میں سے اپنا کوئی اہم نہیں ہے جو آپ کو سمجھانا سمجھایا جائے اور کلر کوریکشن کلر کوریکشن میں سے جو زیادہ یوز ہو رہا ہے آج کل وہ ہے کلر کوریکشن اس کے اوپر میں رکھ دوں گا اور یہاں پہ آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ کمپوزیشن ہے لومہ ماسک میں اس کو کمپوزیشن ہی رہنے دوں گا اور یہ کلر ہے آپ کی یہاں سے پک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی پک کر لیا اور یہ پک کر لیا یہ تری وے اب یہاں سے اس کو یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کی ویڈیو بھی ہے یہ اس کو بھی میں تھوڑا سا چینڈ کر دیتا ہوں یہ یہ اور اس کی بھی کلر کوریکشن کر لیتا ہے تھوڑا سا جدھر آپ اڈجسٹ کرنا چاہے یہ اپنے ڈیٹیل سے کرنا ہے یہ میں فرضی طور پر ایسے ہی بتانے کیلئے صرف کر رہا ہوں کہ ان کے کام کیا ہے یہ انہیں کہ بھائیے کروں انشاءاللہ ہم ایڈوانس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ ایک ویڈیو کو ہم کس طرح بیتر لک دیتی ہیں پلاغ ان کا بھی سہارا لیتے ہوئے اور ان کا بھی جو بلڈین ہے اس کے بعد کینگ کینگ اب یہ گرین سکرین اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کروما کی گئی یوز کرتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ یہ اب یہاں پہ آپ نے دیکھ رہے ہیں کروما کی کا کیسا یوز ہوتا ہے علاقہ یوز ہونا نہیں ہے گرین سکرین ہے یہ دیکھیں وہ کل ختم نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے اس پہ ماشاءاللہ فیکٹ ہی اتنے اپلائی کرنی اور یہاں سے میں اس کو ہائی کر دیتا ہوں اور یہاں سے اب بھی یہ دیکھیں یہ اور دیکھیں تصویر بھی جو ویڈیو ہوئی ہے وہ بھی پھٹنے لگ پڑی ہے یہ وہ صرف افرکٹ کی وجہ سے ہے اب اس کو کینگ کا میں ایک اور علاقہ ویڈیو بناوں گا اس میں آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کنگ کنگ یہ کس طرح فیکٹ یوز کیا جاتے ہیں اس میں سے ویڈیو فیکٹ کو ہم میں بند کرتا ہوں آڈیو فیکٹ میں سے آپ چیک کر سکتے ہیں خود ہی ویڈیو ٹرانزیشن ٹرانزیشن میں سے ڈیزولف ڈیزولف کہاں پہ یوز کروں گا یہ ہم نے ٹائٹل کریٹ کیا تھا یہ یہ دیکھیں اچانک شو ہو رہا ہے ہمارے پاس یہ یہ اس کو میں کلیر کرتا ہوں اور یہاں سے ادھر لے گیاتا ہوں تاکہ یہ نظر آئے یہ یہاں پہ میں اگر پلے کرتا ہوں یہاں پہ آپ غور کریں یہ اچانک شو ہو رہا ہے یہاں پہ ایک ایک افیکٹ ہے اس کو آپ نے لگا دینا سٹارٹ میں اور اسی کو آپ نے اینڈ پہ لگا دینا اب دیکھیں یہ اور اور یہ اس طرح آپ نے دپ ٹو بلیک دپ ٹو وائٹ یہ ہم غور کریں میں اس کو اگر کلیر کروں ہم افیکٹ ایک لگاتے تھے کلر میٹ کا بنا کے وائٹ کلر میٹ وہ اس میں خود ہی ہے یہ دیکھیں یہ یہ انشاءاللہ میں ڈیزولو یہ جو ہی میں ایڈوانس ویڈیو میں یوز کرتا رہوں گا ساتھ بساتھ آپ کو بتا تھا پیج پیج سلائیڈ یہ سارے افیکٹ سیمپل ہیں آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ان میں یوز جو میں کرتا ہوں باقی پلگ ان ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں رڈ جوائنٹ کے ان کے انسٹال کرنے کے ٹیٹوریل بھی آپ کو پتا ہے یہ میجک پلٹ سوئٹ میرے فیورٹ پلگ ان میں سے ہیں یہ لوکس ایسی ایسی ہیں کہ ہمیں میند کرنے ہی نہیں پڑتی اور بس کام چل جاتا ہے انشاءاللہ آپ بھی یہ سیکھیں گے ایڈوانس ویڈیو ریٹنگ اس کے بعد پری سیٹ ہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ بلر فاسٹ بلر بلر کرنی ہے ویڈیو یہاں سے یہ دیکھیں یہ فل بلر ہو کوئی چیرہ وغیرہ آپ نے اگر ہائیڈ کرنا ہو ویڈیو میں سے تو اس کے لئے یوز کرتے ہیں ہمیں انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ کیوں یوز کرتے ہیں یہ تب یوز کرتے ہیں فرض کریں آپ نے بیکراؤنڈ پہ کوئی ایسی فیملی کیا یا کوئی اور ایسا کلپ ہے جو آپ شو نہیں کروانا چاہتے اس کو اپنے بلر کر دینا ہے اس کا مو بلر کر دینا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر نیوز وغیرہ میں یا کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں ان میں آپ کو دکھایا گیا ہوتا ہے کچھ ایسا سین ہوتی ہیں ان کو بلر کیا ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ بچے نہ دیکھیں اس میں کوئی ایسی چیز ہے تو آپ یہاں پہ اس کو بلر کر سکتے ہیں یہ پریسیٹ آپ نے چیک کرنی ہے اور تمام جو ہے مجھے بتانی ہے کہ کیسی لگی آپ کو پریسیٹ جب تک آپ یہ تمام دس لیسن نہیں دیکھیں گے میں تب تک ایڈوانس جو ویڈو ہے وہ اپلوڈ نہیں کروں گا آپ مجھے پتائیں گے فیڈبیک دیں گے کہ ہم نے بیسک جو ہے وہ کورس کر لیا ہے میں پھر لوگوں سے کچھ ٹیسٹ بھی لوں گا بیسک میں سے میں ان کو دو تین چیزیں بنانے کو کہوں گا پہلے میں آپ کو سیمپل دوں گا کہ اس طرح کی مجھے بنا کے دو اور بعد میں میں دکھاؤں گا بھی یہ کہ بیسک یہ چیزیں یوز ہوئی تھی اور اس اس بیسک چیز سے یہ چیز بنی ہے اگر پھر بھی لوگ آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ آپ کام نہ کریں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے میں آپ کو فری میں ٹریننگ دے رہا ہوں آپ جو سیکھنے والے ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں جنہوں نے نہیں سیکھنا وہ نہیں سیکھیں گے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو افیکٹ کے بارے میں پتا چل چکا ہوگا حالانکہ میں نے اتنی ڈیٹیل سے نہیں سمجھا ہے لیکن اس لیے نہیں سمجھا ہے آپ خود چیک کریں ایک ایک کو باری باری چیک کریں کہ کیا چیز کیا کرتی ہے افیکٹ کا بتا دیا ہے کہ صرف ي 가능 سے افیکٹ کو پکڑا ہے اور یا پر لگا دےنا ہے یہ دیکھیں اب سٹارڈ میں لگا دیا ہے بلانہ ویڈیو کو یہ دیکھیں مائند ہے اب یہاں پر میں نے اور لگاا ہوا تا اب یہاں پر اس کو میں نے پکڑا اور یہاں پر اب یہ لگا دیتا ہوں اب دیکھیں یہ تو اب کیا مائندں ہے کہ کدر سے کون شخص کہاں پہ کس قسم کا افیکٹ لگانا ہے یہ تھا افیکٹ پائلٹ اور افیکٹ کا ٹیٹوریل امید کرتا ہوں کہ آپ پسند آیا ہوگا اور آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے افیکٹ پائلٹ یوز کرنے میں افیکٹ کو یوز کرنے میں تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں یا آپ سوال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو آپ جواب دوں گا اور بتاؤں گا کہ آپ مزید بہتر اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں تھینکس فار وارچنگ